اسلام علیکم خلیج بنگال سے نکلنے والا ہوا کا شدید کم دباؤ اپنی شدت کھو کر اس وقت لو پریشر کی حالت میں وستی بھارت کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ بہرہ عرب میں موجود سرکولیشن اپنی شدت بڑھا کر لو پریشر کی حالت میں تبدیل ہو چکا ہے جو اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران ویل مارک لو پریشر اور چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران ڈی پریشن بننے کا امکان موجود ہے اور یہ شمال مغرب کی طرح فرکر کرتا ہوا کراچی کے قریب سے گزرتا نظر آ رہا ہے بہیر عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرنے کے بعد یہ تقریبا سلطنت امان یا پھر متحدہ عرب امارات کی طرف جا سکتا ہے اور وہاں شدید بارشوں کا سبب بن سکتا ہے اگر صبح آٹھ بجے کے وقت کی سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو گزشتہ رات سے کشمیر میں بننے والے بادلوں کا سلسلہ جاری تھا اور بعض مقامات پر بارش بھی ہو رہی تھی اکھنور اور رسائی کے مقام پر پچھلے دو گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اگر شدید بارش کا سلسلہ مزید جاری رہتا ہے تو دریائے چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ ملک مغربی اور وسطی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم صاف خوشک اور حبس والا بنا ہوا ہے جبکہ کراچس میں سندھ اور بلچستان کے جنوبی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بادل دیکھنے کو مل رہے تھے اگر خطے میں موجود موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت بحیرہ عرب کے شمال میں گجرات کے قریب ایک لوپریشر موجود ہے جو مزید شدت اختیار کر کے ویل مارک لوپریشر اور اس کے بعد ڈیپریشن بننے کی توقعہ اور ہوا کا کم دباؤ مشرقی بھارت پر موجود ہے ایک نیا سرکولیشن خلیج بنگال کے مشرقی علاقوں پر موجود ہے جو آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر کے لوپریشر اس کے بعد ویل مارک لوپریشر کی حالت میں تبدیل ہوگا شمالی پنجاب پر ایک سرکولیشن مزید ایکٹیو ہو رہا ہے مغربی نظام افغانستان کے مشرقی علاقوں کے قریب پہنچ رہا ہے جس کے اثرات اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دران ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے ان تمام موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر بلوچستان کی بات کریں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران کوئیٹا زیارت لورالائی ہرنائی بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراد جماری جھنمکسی لس بیلا بیلا خوددار اور مارا سوئی سبی بھاگ کے علاقے شامل ہیں بادل بننے کہیں ہلکی تو کہیں تیز سے موسردار بارش کا امکان ہے کوئی سلمان سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس طرح کوئی کیر تھر سے ملحقہ علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا امکان موجود ہے اگر تفتان نوکنڈی پیشین ڈال بندین چاہی کے علاقوں کی بات کی جائے تو انہیں علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوش کرینے کی توقع ہے ہلکے بھلکے بادل چند علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں گوادر خاران جیوانی پسنی طربت آوران کے علاقوں میں بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے جہاں ایکٹیو رہے وہاں بارش دیکھنے کو مل جائے گی باقی علاقوں میں موسم خوش کے ہی بنا رہے گا اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو اگلی چپس گھنٹوں کے دران وادی پشاور مانسیرہ منگورہ مردان کوہارٹ اکٹابار سوابی ہزارہ وزیرستان دیر چترال بنیر ٹانک بنو ہنگو سوا دیرہ اسماعیل خان کرک لنڈی کوتل کے علاقے شامل ہیں بادل بننے کہیں کہیں موسرہ دھا سے شریر بارش تیز ہواں یا آنڈی کے ساتھ برسنے کی توقع ہے اور بعض علاقوں میں جو مقامی ندین آلیا ان علاقوں میں سرابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر سندھ کی بات کریں تو اگلی چپس گھنٹوں کے دران کراچی دادو جوہی وئی پاندی مہنجو دوڑو جہکباباد مورو مہر لڑکانہ نواب شاہدرباد تھٹھا بدین تھربارکر میرپرخاس ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیار حالہ جام شورو نوشیرف شروز سکھر اور دیگر علاقوں میں بادل بننے کے انگانات موجود ہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز سے موسرہ دھا بارش ریکارڈ ہونے کی توقع ہے جیسے جیسے یہ بحیر عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ لو پریشر کے بعد ویل مارک لو پریشر اور ڈیپریشن کی حالت میں تبدیل ہوگا تو یہ کراچی سمیت سندھ کے سہلی علاقوں کے قریب سے گزرنے کی توقع ہے تو یہ کراچی سمیت سندھ کے سہلی علاقوں میں شدید بارشوں کا سبب بن سکتا ہے اس لئے اگلے چھتیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت سہلی علاقوں کے مکینوں کو مہتات رہنا چاہیے اور مہیگیر حضرات کو کھلے سمندر میں جانے سے گریز کرنا چاہیے اگر گلگل بلکستان اور کشمیر کی بات کریں تو اگر چھتیس گھنٹوں کے دوران سیری نگر پلواما راجوری جمع ادنپور مظفر آباد راولہ کورٹ باغ موچ حویلی میر پور شپیان اسی طرح رسائی اکنور ہنزہ چلاس کردو کے علاقوں میں مطلع ابرال ادرینے اور بارش کے امکانات موجود ہیں کشمیر کے کئی علاقوں میں بزشتہ رات سے صبح تک جس میں انانتنا کے علاقے بھی شامل ہیں بارش کا سلسلہ جاری تھا اور پاس مقامات پر بارش دیکھنے کو ملی ہے اگر پنجاب کی بات کہہ رہے ہیں تو صبح کے وقت شمال مشرقی پنجاب میں بادل موجود تھے اور اکر 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 مقامات پر جو کشمیر سے ملحقہ علاقے ان علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی مصول ہوئی ہیں اگر جب گھنٹوں حضران اسلام آباد بادل بننے اور بکری بکری بارش کا امکان موجود ہے ملتان مزفرگڑ خانوال ٹوبہ ٹیسنگ کے اضلاع میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں ڈویلفمنٹ طاقتور رہے گی وہاں تیز سے مصداد بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یاد رکھیں آج دیر رات سے کل کے دوران ملک کے مغربی حصے میں جس میں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے مغربی پٹی شامل ہے بعض علاقوں میں شدیر بارش کا امکان ہے جس سے میاں والی دیرہ غازی خان لئیہ سے ملحقہ جو پہاڑی اندین آلے ہیں ان علاقوں میں شرابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس لئے یہاں کے مکینوں کو محتاط رہنا ہوگا